نسکر مانس مشروع علی نوج نیسن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں محمدتہ عمدر جی نے سندیس خالے میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب آخر میں ہائی کوٹ نے لے لیا سیکس آ جہاں جو کی یہ پورا گھناؤنا کرتے کرتا تھا محلاؤں کو رات بارے بجے اپنے آفیس بلاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کرتا تھا اور اس علاقے کا سروے ٹی ایم سی کے نیتہ کرتے تھے اور سندر محلائیں جب ہوتی تھی دیکھتے تھے اس کے بعد ان کو کس طرح سے بلایا جاتا تھا یہ پورا خیل گھناؤنا خیل چلنا تھا اور اس کے علاقے سیکس آ جہاں جو کی آسانی ہے لوگ اسے سائد گنڈا نیتا سے زیادہ گنڈا کے طور پر جانتے ہیں جو لوگوں کی جمین کو کب جاتا تھا آخر کار آج ہائی کوٹ نے ممتہ منرگی پر سب سے بڑی کاج گرائی ہے آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور جہاں سی بی آئی کے انٹری کی بات کر رہے ہیں جو ممتہ منر جی سی بی آئی کو دیکھنا نہیں چاہتی اب آخر کار وہی سی بی آئی ممتہ منر جی کے سیج سا جہاں ہے اس کی ٹام کر کوٹائی کی ویڈیو بھی اب آئی گیا کے سامنے انروت کریں گے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے گا ایک محلہ ہونے کے ناتے ممتہ منر جی ان محلہوں کے ساتھ ہوئے اتیاجاروں کا کس طرح سے بچاؤ کر رہی ہے یہ خود ہائی کوٹ نے کہا اور ہائی کوٹ نے سیکھ سازہاں پر جو ٹپڑی کی یقین مانی ہے وہ آج آپ کا سینہ چھپنینچکہ کر دی گی کیونہ چھپنینچکہ کر دی گی؟ کیونہ کی ایسے لوگوں کو واقعی میں یا ایسی سجا ملنی چاہیے تو پرتکریہ ویڈیو میں اپنی ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس میں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے ہمارے کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو نیچے دیئے نمبرز پر آپ سہایتہ راستی بھی سکتے ہیں کلکتہ ہائی کوٹ کی ڈیویجن نے آج بنگال کے نیتا پرتپکش سبیند دکاری کو ہنسا پرابابی سندیس کھالی جانے کی اجازت دی دی ڈیویجن کی بینچ نے سرط بھی رکھی کہا کہ سبیند کے ساتھ ترپ ان کے سیکیورٹی کے لوگ ہنسا پرابابی تلاقوں میں جائیں گے اب آگے ہم سپریم کو اس کوٹ کے فیصلے کی طرف بڑھیں اس بیچ سبیند دکاری تونت اس سندیس کھالی پہنچ گئے یقین مانیے وہاں پر جو بھیڑ تھی مہلاؤں کی بھیڑ تھی مہلاؤں رو رہی مہلاؤں اور کیمرے پر موہ ڈھکے ہوئے تھی انہیں ابھی بھی ڈر تھا کہ اگر میرا چہرہ پہشان لیا جاتا ہے اور ہر ایک مہلہ سبیند دکاری سے چپ چاپ ملنا چاہ رہی تھی کیمرے کے سامنے نہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ان کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اس سا جہاں سیکھ کے لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ ڈر کے مارے یہ ویہاں کروانا بڑا مسکر تھا سبیند دکاری سندیز کالو پہنچ چکے حالانکہ راستے میں جب پولیس نے ایک باہر نے روکا تو ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کو جب سبیند دکاری کے سندیز کالی جاننے کی جاجت دی تھی اس کے اخلاب بنگال سرکار ڈیویجن بینچ بھی گئی تھی اور آج ڈیویجن بینچ نے سرکار کو فٹکار لگائی جس ٹی ایم سی نیتا سیکھ سا جہاں پر ریپ اور جمین ہرپنے کے آروپ لگائے گئے ہیں اس سے کہ ابھی تک فرار رہنے پر کوٹ نے ناراج کی جاہر کی ہے ڈیویجن بینچ نے کہا کہ سواتی طور پر یہ ساپ ہے کہ سا جہاں نے لوگوں کو نقصان پہنچ آیا ہے اور آروپ لگنے کے بعد وہ فرار ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پولیس کی پہنچ سے باہر ہے چیپ جسٹس ٹی ایس سیبانگنن میں اور جسٹس ہرن نے بھٹی اچار کی بینچ نے کہا یہ چوکانے والا ہے اس سمسیا کی جڑ میں موجود ایک آدمی ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا وہ فرار ہے اور اگر اس کے خلاف ہزاروں جھوٹے آروپ ہیں لیکن ان میں اگر ایک بھی آروپ صحیح ہے تو آپ کی جانچ کرنے چاہیے آپ کو آپ بے وجہ لوگوں کو پریسان کر رہے ہیں کوٹ نے وہ وہ سب دکا استعمال کیا کہ اب ہم آپ کو کوٹ روم لیے چلتے ہیں اگرکار کوٹ روم میں کیا ہوا ڈیویجن بینچ نے کوٹ کا جواب جو دیا ہے بنگار سرکار نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو تھے کسردتہ نے ڈیویجن بینچ کے سامنے کہا کہ سویے ندھکاری سندیس خالی جا رہے ہیں اب وہاں حالات نارمل ہو رہے ہیں اب وہاں جا کر آسانتی فیلانے کی کیا جرورت ہے اب سبیندیو کے وکیل نے کہا ہم وہاں کوئی میٹنگ نہیں کریں گے صرف پیڈوتوں سے ملاقات کریں گے پھر ڈیویجن بینچ کہا آپ جا رہے ہیں جہاں جا سکتے ہیں لیکن یعنی کوٹ نے کہا لیکن آپ کے سپورٹر کا کیا ہوگا آپ چنہ ہوئے ویدائے کا پورے راج میں گھوم سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو دھارہ 244 والے علاقے میں آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں بانگا سرکار نے کہا ہم سنگل بینچ کے آرڈر کا چیلنج کرتے ہیں پھر ڈیویجن بینچ سبیندیو کاری کو سرطوں کے ساتھ سندیز کالی بھیجا گیا اگر آپ ایسا ہونا دیتے ہیں تو کچھ ہی گھنٹو بات ہوگی اگر آپ بیروت کرتے ہیں تو یہ معاملہ زیادہ پریسان کرے گا پھر ڈیویجن بینچ نے کہا کہ سندیز کالی جا رہے ہیں ستھانی لوگوں اور سمبادھانک ستھانیوں سے ہمیں کوئی پریسانی نہیں ہے ہماری پریسانی وہاں جا رہے ہیں نیتاؤں سے ہے ڈیویجن بینچ نے کہا اس سلاکھے کی محلاؤں نے آروپ لگائے ہیں کہ جمین ہڑپنے کی بات سامنے آئے ہیں یہ آدمی ساجان سے ایک فرار دل نہیں چل سکتا راج سرکار اس کا سپورٹ نہیں کر سکتی یہ ساپ طور پر ممتا ونر جی کے لیے کوٹ نے کہا کہ راج سرکار یہ جو سپورٹ کر رہی ہے وہ سپورٹ نہیں سکر سکتی اس پر بنگال سرکار کیوں سے پیس ہوئے راج کے پولیس اسے لے آئے گی ڈیویجن بینچ نے کہا ایک آدمی کی وجہ سے یہ پورا ماملہ ہو رہا ہے سرکار اس کا سمرتہ نہیں کر سکتی ہے وہ کیوال ایک جن پرتلید ہے لوگوں کے کلیار اس کی جیمہ داری ہے اس بات کے سبوت ہے کہ فرار نیتاک نے لوگوں کو پریسان کیا ہے کتیت اپرات کرنے کے بعد ہی وہ فرار ہو گیا ہے بینچ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا سرکار اس کو سرچھا دے رہی ہے کیونکہ اسے اب تک پکلا نہیں جا سکتا اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار اسے سرچھا دے رہی ہے وہ اپراج کی پولیس کی پہنچ سے باہر اگر ایسا ہے تو دھارہ 124 لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بینچ نے کہا کوویڈ کی طرح لوگ ڈپریسر میں جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کے گھروں میں بند رکھا ہے لوگوں کو بولنے دیجی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں صرف اس سے ہی کوئی آروپی دوسی نہیں ہو جاتا اگر آپ لوگ کو چھپ کرائیں گے یہ طریقہ یہ کام صحیح نہیں ہے اس کے بعد ڈیویجنمنٹ نے بسیر ہارٹ کو سپریٹینڈنٹ آپ پولیس کو نردیش دیا کہ وہ اس ماملے کے اگلی سنوائی کے پہلے ایک ریپورٹ داخل کریں گے جس میں بتانا ہوگا کہ ایک فروری سے اب تک سندیش کالی پولیس ٹیشن میں ریپ اور یونیت پیڈن کے کتنے ماملے درش کیے گئے ہیں ہائی کورٹ نے سبہ اندر دکاری کو کل دیگ تھی سندیش کالی جانے کی جاجت یہاں سمیت بیندر دکاری کو کل ہی کل کتا ہائی کورٹ نے سندیش کالی جانے کی جاجت دی تھی جسٹس کو اسے چندہ کیلے ندیش دیا تھا کہ آپ سندیش کالی میں کوئی سمیدن سیل بیان نہیں دیں گے لیکن اس کے ترنت بار بنگال سرکار ڈیویجن نے بینچ کے پاس ایک آدیش کے کلاب یاج کا داخل کر دی اس کے چلتے سوبہ بھاچپا کمیشٹ پارٹی کے پاس سندیش کالی کے لئے نکلے تو پولیس نے انہیں دم کالی میں روک لیا سپہ اندر دکاریوں کمیشٹ پارٹی نیتا یہاں دھڑنے پر بیٹ گئے انہوں نے کہا کہ پولیس کل کتا ہائی کورٹ کے آدیش کالنگن کیا ہے میں یہیں بیٹ کر دھنا دوں گا اور پھر کورٹ کا رکھ کر دیا بھاجپا نیتا آگنی مطرہ پال نے کہا کہ مامتہ بنرجی کو کچھ چھپانا چاہتی ہیں بہت کچھ چھپانا چاہتی ہیں اگر ہم آج سندیش کالی گئے تو کیڑیں نکل کر باہر آ جائیں گے اس لئے ہمیں وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے جبکہ ہماری نیتا سبہ اندر دکاری کے پاس کورٹ سے حرمتی ہے پھر بھی انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے سندیش کالی ماملے کی سائیٹی یا سی بی آئی جاج کرانے کی یاجکہ کو خالج کر دیا سومار نے سندیش کالی میں ماملے میں سپریم کورٹ سے دھمای ہوئی اس کورٹ میں محلاؤں کے یون اتپیڈنگ کے ماملے میں سی بی آئی یا سائیٹی جاج کرانے کو خالج کر دیا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے ماملے کے ستحسنگا لیا اس لئے فیصلہ بھی ہائی کورٹ میں ہی رہے گا اب تیم سی نیتا سیکھ سا جہاں کے ریپ کے آروپ ہیں دس دن سے تنہا درست ہے جو سندیس کاری علاقہ اب اس پر تیم سی پورا کا پورا یہاں پر نیتا جو سیکھ سا جہاں ہے اور اس کے سمرتکوں اور محلاؤں کا انکلیڈن کو آروپ لگایا ہے اور محلاؤں کا کہنا ہے سیکھ سا جہاں جسے چاہے اسے اپنی حوث کا سکار بناتا ہے سا جہاں راسن گھوٹالے میں ایڈی کی ریٹ کے بعد فرار ہو گیا تھا سیکھ پر ایڈی کی ٹیم پر حملہ کا بھی آروپ ہے جمین ہڑپنے اور محلاؤں کے یون پیڑ ماملے میں تین مخیر آروپ ان میں سے دو آروپی رش کیا چکے ہیں پکڑے آروپی کے پہچان ٹی ایم سی نیتا سیوپرساد حجرہ او تم سردار کے روپ میں ہوئی ہے ماملے میں اب تک اٹھارے لوگوں کی گرپتاری کی جا چکی ہے محلاؤں نے کہا کہ سندیس کالی میں رہنا خطرناک ہے سندیس کالی کے ایک محلہ نے ستاج کہا کہ ممتاب نرجی کے بارے میں کیا کہوں انہیں ہمارے بارے نہ تو کوئی پوشتاج کی اور نہ ہی ملنے آئے وہی بھی محلہ ہیں اور ہم بھی محلہ انہاراتوں میں اگر وہ یہاں نہیں آئی تو آپ اسطحیقہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ سندیس کالی کے ایک انہیں محلہ نے کہا یہاں رہنا کافی خرطانات ہوتا جا رہا ہے اتم سردار اور سبح اپساد حاجرہ تو گرپتار ہو چکے ہیں لیکن انہیں سجا نہیں ملی اس کے دونوں ان دونوں کے ساتھ سجا سیکھ کو بھی سجا ملنی چاہیے ہم سممان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہماری مکہ منتری ایک محلہ ہے لیکن وہ بھی ہمارا درد نہیں سمجھ سک رہی ہیں انہیں یہاں آ کر ہم سے بات کرنی چاہیے انہیں ہماری طرف سے آواز اٹھانے چاہیے لیکن وہ انہیں کی آواز اٹھا رہے ہیں جنہیں حملہ کیا ہے کولکتہ کے راجبان میں محلاؤں نے کے لیے پیس ہوم بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کولکتہ میں سممار کو پیس ہوم یعنی سانتیگری کھولا گیا جس میں سندیس کالی کی پیڑت محلاؤں کو سرد دی جائے گی یہاں تگین کمنے میں محلاؤں کو ٹھڑنے کی بھوجن کی بھوجستہ کی گئی ہے گورنر سری بھی آنان بوس آفیس آن ڈیو سپسل ڈیوٹی سندیپ راجبوت نے بتایا کہ راجپال نے سندیس کالی کے دور سے لوڑ کر سانتیگری کھولنے کا آئیڈیا دیا تھا انہیں ایک ہلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے جس پر اب تک کال کئی کال آ چکی ہیں کل محلاؤں آئیوک کے ادھیاک سندیس کالی محلاؤں سے ملی تھی راشتری محلاؤں آئیوک کے انسی و کی پرمک ریکہ سرما نے بھی انیس فروری کو سندیس کالی پہنچی تھی انہوں نے کہا کہ پچھلے ہپتے انسی و کی لوگوں نے اس علاقی دورہ کرنے آئے تھے انہیں بنگا سرکار اور قانون بہت سمالنے والی ایجنسیوں کے رالہ پروہی کو لے کر ایک ریپورٹ آخر کی تھی ممتہ بننیج کو اس طرح پر دے دینا چاہیے میں محلاؤں کے روپ میں آئے تب ہی درد سمجھ پائیں گی ریکہ نے یہ بھی کہ ہم پسچن بگال کے گورنر سے ملاقات کریں گے اور کل دلی کے راجپتی سے ملیں گے اگر راج میں ریپیا محلاؤں کی اتپیرنگ کا ایک معاملہ بھی آتا ہوتے سرماک ہے راج کے سرکار پرساسن کو کینڈری ایجنسیوں کی مدد کرنے کرمتی نہیں دے رہی ہے تو یہ سارا کا سارا کل چل ہے اور سیکھ سا جہاں گائب ہے اور یہ پورا کلہ آپ سبی سے اندرودہ ویڈیو کو جانت زیادہ شیئر کریے اپنی پرتکریہ جو دیجئے اور ممتہ بنرجی کے پر کوئی خبر ہے تو کومنٹ باکس میں جیسر رام جرور لکھے کیونکہ ممتہ بنرجی کو جیسر رام سے چڑھ ہوتی ہے اسلام سکولر ممتہ بنرجی ہمیشہ جیسر رام اور ہندو سلوگن سے بہت چڑھ ہوتی ہے بہت بہت دانیمات